اسلام علیکم فرینڈز خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو اپنے چینل پہ کہتے ہیں جس چیز میں انسان محنت کرے اور انسان کی لگن سچی ہو تو ایک دن وہ چیز اسے ضرور مل جاتی ہے ہم آج ایک ایسے ہی ایکٹر کی بات کریں گے جنہیں شروع سے ہی فلمز اور ڈراموں میں آنے کا شوق تھا اور انہوں نے اپنے اس شوق کو حقیقت میں بدل دیا کیونکہ انہوں نے بہت محنت کی اور خود کو ایک اچھا ایکٹر پروف کیا بات کروں گا جنہید اختر صاحب کی جو کہ ایک بہت ہی اچھے اور ڈیسنٹ پرسن ہے اور میں نے یہ جو ڈیٹیلز ہے تمام تر یہ ساری انیس سے ہی لی ہے جو اس ویڈیو کے ذریعے ایک بائیوگرافی کی شکل میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں امید ہے آپ اس ویڈیو کو پسند کریں گے ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر کے بیل ایکن کو کلک کریں تاکہ میرے آنے والی تمام تر لیٹسٹ ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو مل سکے جنہید اختر صاحب اکتیس مئی انیس سو بانوے کو روشنیوں کے شہر کراچی میں پیدا ہوئے ان کی ہائٹ چھ فٹ دو انچ اور سٹار جیمینائی ہے ایکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ موڈل بھی ہیں مادری زبان اردو اور ابھی تک سنگل ہیں انہیں اپنی ابتدائی تعلیم دھاکہ سکینڈری سکول سے حاصل کی جبکہ بی بی اے نیو پورٹ یونیورسٹی سے کیا ان کے والد کا نام جاوید اختر ہے جو پرائیویٹ جوب کرتے ہیں یہ ٹوٹل پانچ بہن بھائی ہیں تین بھائی اور دو ان کی بہنیں ہیں بہن بھائیوں میں جنہیں سب سے بڑے ہیں یہ شو بیز میں کیسے آئے ان کو شروع ہی سے اداکاری کا شوق تھا سکولز میں جو پلیز ہوتے تھے برامے وغیرہ ہوتے تھے ان میں یہ بھر چڑھ کے حصہ لیا کرتے تھے وہی جو ان کا شوق تھا وہ آگے تک بھی آیا یونیورسٹی میں یہ ایک پلی کر رہے تھے تب وہاں پہ سینئر ایکٹر شہزاد رضا صاحب بھی انوائٹڈ تھے انہوں نے ان کی پرفارمنس دیکھی بعد میں جنید اخصر صاحب نے شہزاد صاحب کو بتایا کہ ان کو بہت شوق ہے کہ وہ ڈرامو اور فلمز میں آئیں تو انہوں نے جنید صاحب کو اپریشیٹ کیا اور کہاں کہ وہ کامران قریشی صاحب سے ملیں یعنی کہ شہزاد صاحب نے ان کی سپورٹ کی اور اس ذریعے سے وہ کامران قریشی صاحب سے ملیں یوں یہ پہلی بار دراما ابھی دور ہے کنارہ میں نظر آئے کیونکہ ان کی ہائٹ بہت اچھی ہے اور یہ ماشاءاللہ ہیں بھی ہینڈسوم ان کے جو دوست تھے وہ انہیں انسسٹ کرتے تھے اور انہیں کہتے تھے کہ آپ موڈلنگ بھی کرو تو 2010 میں انہوں نے اپنی جو موڈلنگ تھی ارموسٹ سٹارٹ کر دی تھی یعنی کہ درامو میں آنے سے پہلے ایز موڈل یہ اپنا کریئر سٹارٹ کر چکے تھے پر موڈلنگ کی فیلڈ ایک الگ فیلڈ ہے اور درامو کی الگ ہے اور اسی طریقے سے جو بڑی سکرین فیلم ہے وہ الگ ہے موڈلنگ میں امتیاز فخری صاحب نے ان کی بہت سپورٹ کی اور انہوں نے وہاں پہ بھی نام بنایا اس کے علاوہ انہوں نے کمرشلز میں بھی کام کیا جیسے کہ اولپرس ڈالڈا کوکنگوئل ریکسونا کے علاوہ بھی انہوں نے بہت ساری کمرشلز میں کام کیا جنید اکثر صاحب اب تک تقریباً دو درجن کے قریب ڈرامو میں کام کر چکے ہیں جن میں گھٹن چھوٹی سی کہانی پریب کے علاوہ اور بہت سارے ڈرامے ہیں جن کی لسٹ میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ اس کو بھی ضرور چیک کر لیجیگا 2019 میں بے زبان ڈراما بے حد مقبول ہوا اس میں انہوں نے ضرورن کا ایک ایسا کیریکٹر پلے کیا جس کو انہوں نے بہت اچھے طریقے سے نبھایا ویسے تو انہوں نے اپنے ہر ایک کرداری بہت اچھا نبھایا پر فینس کو ان کے جو دیکھنے والے ہیں وہ ضرورن اور نور کو کبھی بھی نہیں بھول سکتے چھوٹی سکرین کے ساتھ ساتھ انہوں نے بڑی سکرین پہ بھی کام کیا 2018 میں ریلیز ہوئی سید آتی فلی صاحب کی ہورر فلم پری میں یہ مین لیڈ میں نظر آئے تھے اس کے علاوہ موسٹ ریسنٹ یہ نظر آئے پیڈنگ نائٹ سٹوریز میں سو بیسٹ اوف لکھ جنید اکتر ابھی تک جو آپ نے کام کیا آپ کے فینس نے آپ کو بہت زیادہ پسند کیا اور ہم چاہتے ہیں کہ مزید بھی آپ آگے بہت زیادہ ترقی کریں اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھیں پیرین سے جب بھی بات ہوتی ہے بڑی پیار اور محبت سے بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھیں اور بہت ساری ترقی دیں میری دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں نیکسٹ ویڈیو تک آپ سے اجازت چاہوں گا اور اس سے پہلے کومنٹس کے ذریعے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ بائیوگرافی کیسے لگی اللہ حافظ